بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیئر سٹوڈنٹس ہم ایسر یوسف کی جو کیلکولس ہے اس کا چپٹر نمبر ون ریال نمبرز لیمٹس اینڈ کنٹینیوٹی ڈسکس کر رہے ہیں جس میں ریال نمبر کو ہم ختم فینش خلاص کر چکے ہیں اور لیمٹس کا ٹاپک سٹارٹ کر چکے ہیں اس کو جو پچھلے لیکچر سے اس میں میں نے آپ کو ایمپورٹنٹ قسم کے تین تھیورمز کروائے جن کا استعمال آگے قویسٹنز کے اندر ہوگا ایک اور ایمپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی فنکشن میں لیمٹ پوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فار اگزامپل لیمٹ ایکس اپروچیز تو ٹو ایکس سکیر مائنس فور اوور ایکس مائنس ٹو اگر آپ نے اس کے لیمٹ نکال دی ہیں اور لیمٹ نکالنے سے اوپر بھی جواب زیرو آجائے اور نیچے بھی جواب زیرو آجائے یہ دیکھیں ٹو کا سکیر فور فور مائنس فور زیرو کے برابر ٹو مائنس ٹو زیرو کے برابر اگر لیمٹ پوٹ کرنے سے اوپر بھی جواب زیرو کے برابر آجائے نیچے بھی جواب زیرو کے برابر آجائے تو ایک رول ہے لیمٹ کا جس کو ہم کہتے ہیں لاؤپیٹل رول apply lopital rule اس کو lopital rule پڑھتے ہیں spelling اس کے hospital کہیں ہیں l hospital rule جب ہم اس کو پڑھیں گے lopital rule پڑھیں گے یہ lopital rule کیا ہے یہ lopital rule یہ ہے کہ اوپر والے کو اوپر differentiate کر دو limit x approaches to 2 d over dx x square minus 4 اور نیچے والے کو نیچے differentiate کر دو limit x approaches to 2 d over dx into x minus 2 اب جب آپ اوپر والے کو differentiate کریں گے تو اس کا آنسر آتا ہے limit x approaches to 2 اوپر آگیا 2x minus 4 اور نیچے آگیا 1 minus 0 right 4 کو differentiate کریں گے تو آنسر صفر کے برابر آئے گا اب x ہی لگا پہ 2 put کریں گے تو آنسر کس کے برابر آگیا 4 کے برابر آگیا تو جب بھی limit put کرنے سے اوپر بھی جواب 0 کے برابر ہو نیچے بھی جواب 0 کے برابر ہو یا اوپر بھی infinity کے برابر ہو نیچے بھی infinity کے برابر ہو تو ہم کیا کریں گے لاؤپیٹر رول apply کر کے تو function کے limit نکال سکتے ہیں limit نکالنے کا ایک یہ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے اوپر والے کو اوپر differentiate کرو نیچے والے کو نیچے differentiate کرو f over g form نہیں لگانی ٹھیک ہے اوپر والے کو اوپر differentiate کرو نیچے والے کو نیچے differentiate کرو right آئیے اب اس example کو discuss کرتے ہیں limit x approaches to 0 cos x minus 1 over x کا answer ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ 0 کے برابر ہے اگر آپ book follow کریں گے تو book میں یہ بڑے مشکل طریقے سے اس کو solve کیا گیا ہے میں دو طریقوں سے اس کو حل کرتا ہوں اور انتہائی آسان solution آپ کو اس کا دیتا ہوں solution دیکھئے اس کا limit x approaches to 0 cos x minus 1 over x یہ میں نے فرض کر لیا میرے پاس left hand side left hand side is equal to this اب جب میں limit put کرتا ہوں تو اوپر آ جاتا ہے cos 0 minus 1 over 0 اب cos 0 کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر تو 1 minus 1 over 0 ارے واہ یہ تو 0 over 0 فارم بن گئی جس طرح یہ 0 over 0 فارم بنی تھی اس کے اوپر ہم نے کیا کیا لہوپیٹل رول اپلائی کیا یہ لہوپیٹل رول جو ہے یہ fse کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن bse کے سلیبس میں یہ ہے اس کی جو آپ کی کیلپلس کا تیسرا چپٹر ہے اس اس کی 3.3 ایکسسائز کے اندر اس رول کا بہت زیادہ استعمال ہے تقریبا عالم اور سارے question ہی جو ہیں ان کے اندر لہوپیٹل رول استعمال ہوتا ہے تو apply لہوپیٹل رول spelling لکھیں گے hospital 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 نہیں پڑھنا اس کو لہوپیٹل رول پڑھیں گے ہم اس کو لہوپیٹل رول کیا ہے کہ اوپر والے کو اوپر differentiate کر دو cos x کو differentiate کریں گے تو answer کیا آئے گا minus sin x ون 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 constant ہے اس کو differentiate کریں گے تو answer کس کے برابر آئے گا 0 کے برابر over x کو differentiate کریں گے answer 1 کے برابر this is further equal to limit x approaches to 0 minus sin of x اب کیا کریں گے x کی جگہ پہ 0 پٹ کریں گے x کی جگہ پہ 0 پٹ کیا تو sin 0 کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر اور یہ آگئی آپ کی right hand side اس کو میں apply کیا law pital rule اب میں اس کو trigonometric کا جو فارمولے ہیں ان کو use کرتے ہوئے اس question کو solve کرتا ہوں آئیے اب ہم اس کو second طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں cos x minus 1 اگر درمیان میں minus ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو half angle formula لگے گا وہ sine کا لگے گا as we know cos x کس کے برابر ہوتا ہے 1 minus 2 sine square x by 2 ٹھیک ہے آپ نے اس شکل میں بڑھا ہوگا cos of 2 x برابر ہوتا ہے 1 minus 2 sine square x جو بھی angle یہاں پہ ہوتا ہے اس کا half right side پہ آ جاتا ہے اگر x ہوگا 3 sine square x y 2 آئے گا یہ half angle formula آپ nے tip no matri میں بڑھے ہوئے ہیں limit x approaches to zero 1 minus 2 sine square x by 2 minus 1 over x right یہ دیکھیں یہ 1 minus 1 کے ساتھ ختم finish خلاص تو یہ آگیا limit x approaches to zero minus 2 یہ آجے گا sign of x y 2 hole کا square divided by x ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کچھ questions ایت سے ہوتے ہیں جن میں direct limit put کی جائے نا تو کوئی آنسر نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہمیں simplify کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں جب limit put کرتے ہیں تو یہ 0 over 0 form آتی ہے اور 0 over 0 form check کرنے کا number بھی ہوتا ہے پیپر میں تو یہ 0 over 0 form جس طرح میں نے یہاں پہ چیک کی ہے اس طرحے سے یہاں بھی چیک کریں گے اب ہمارے پاس یہ فارمولہ پروچ کر رہا ہو تو وہ 1 کے برابر ہوگا اب سائن کے آگے angle ہے x بٹا 2 تو نیچے بھی کیا ہونا چاہیے x بائی 2 ہونا چاہیے لیکن چونکہ سکیر ہے تو اس لیے x بائی 2 کا سکیر ہونا چاہیے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو multiply کر دیتے ہیں limit by 2 کا سکیر over x by 2 کا سکیر اب یہ دیکھیں میں نے x سکیر آگیا نیچے تو یہاں پہ تو x تھا تو ایک x میں نے اپنی طرف سے multiply کیا ہے تو پھر اسے مجھے multiply بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد جب اس کا سکیر کھولتے ہیں تو x سکیر بائی 4 آتا ہے تو 4 فال 2 ہے تو وہ 4 کو میں یہاں پہ لکھوں گا جب اس کو x کر میں 4 لکھوں گا تو 4 سے cancel ہو جے گا یہاں پہ x آئے گا وہ x سے cancel ہو جے گا اور آپ کا یہی جواب آجے گا اب یہ دیکھیں 2 4 کے ساتھ cancel limit x approaches to 0 x by 2 hole کا square اب ان کے اوپر ہم لیمٹ اپلائی کرتے ہیں this is further equal to minus 2 کے اوپر limit apply نہیں ہوگی limit x approaches to 0 x کے اوپر limit apply کر دی اور limit x approaches to 0 sign x by 2 over x by 2 whole square تو this is equal to minus 2 x کے جگہ پہ کیا پھوٹ کریں گے یہاں پہ 0 sign کے آگے angle وہ angle بٹے میں ہے اگر x 0 کو approach کرتا ہے x by 2 بھی کس کو approach کرے گا 0 کو approach کرے گا تو sign کے آگے angle وہ angle بٹے میں اور 0 کو approach کر رہا ہے تو according to this formula یہ کس کے برابر ہوگا 1 کے equal 0 سے multiply each and everything will be equal to 0 یہ تھا اس کا second method اور اگر آپ اس کا third method دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اس م یوسف کے book follow کریں that is a very lengthy one and difficult one example number 32 page number 34 پر واقعہ ہے x p minus a p over x minus a آئی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں limit x approaches to p sorry a x کی power p minus a کی power p over x minus a جب آپ direct limit put کرتے ہیں x ایرہ پر a تو یہ آجاتا ہے a کی power p minus a کی power p over a minus a یہ بن گی 0 ور 0 فارم اور اگر 0 ور 0 فارم بن جائے تو یہ ہمارے پاس لیسنس مجود ہے کہ ہم hospital rule کا استعمال کر سکتے ہیں apply یہ step paper میں کرنا ہے آپ نے اس کا ایک number ہوتا ہے apply l hospital rule یہ rule آپ کے سلبس میں ہے جو 30 chapter ہے اس کی 3.3 exercise کے اندر اس rule کا استعمال ہے 3.3 ساری limit کی exercise ہے تو اس لیے اس rule کی ممانیت نہیں ہے آپ کو بڑے سارے بچے مجھے message کریں گے کہ سار اس method سے ہم کریں گے ہم غلط نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ rule جو ہے یہ mathematics میں exist کرتا ہے اور آپ کے slabers کے اندر موجود ہے interval اس طریقے سے کہتا ہے اوپر والے کو اوپر differentiate کریں گے ہم اس کو differentiate کریں گے power side پہ آگئی 1 power کام کی minus a کی power p derivative 0 کے برابر آگیا x derivative 1 a constant 0 کے برابر آجے گا limit x approaches to a p into x کی power p minus 1 اب x کی جب input کریں گے تو یہ آجے گا p into a p minus 1 اور یہ ہے آپ کا answer اب اگر آپ بک نکال کے دیکھیں گے اس میں بڑے لمبے طریقے سے حال کیا ہوا ہے تو سویٹی and کیوٹیوس بوائز آج ہم exercise 1.2 کا آگاز کرنے لگے ہیں پہلا question ہے limit x approaches to x minus 2 over x plus 2 اب یہاں پہ دیکھیں put کرنے سے جواب denominator میں 0 نہیں آتا 0 over 0 form نہیں بن رہی تو اس لیے limit ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیریکٹ لگا نکال سکتے ہیں کیا کریں x جگہ پہ 2 put کر دیں اوپر اوپر limit limit apply کر x minus 2 اور نیچے limit apply کر limit x approaches to 2 under root 2 plus x x جگہ پہ 2 put کریں گے تو یہ آجے گا 2 minus 2 over denominator میں آگیا 2 plus 2 اوپر آگیا 0 نیچے آگیا under root 4 0 اور under root 4 کس کے برابر آگیا 0 کے برابر آگیا یہ اس کا answer مکلایا ٹھیک ہے اس میں ہم نے لہوپیٹل rule کیوں نہیں استعمال کیا کیونکہ اوپر تو 0 آرہا تھا نیچے 0 نہیں آرہا تھا تو یہ 0 و 0 فارم نہیں بن رہی تھے نا تو اس لیے لہوپیٹل rule نے apply نہیں کیا اب یہاں پہ جو ہے جب limit direct put کرتے ہیں 1 کا cube minus 1 over 1 minus 1 اوپر بھی 1 آگیا نیچے بھی 1 آگیا یہ بن گئی 0 و 0 فارم تو یہاں پہ آپ لہوپیٹل rule کا استعمال کر سکتے ہیں apply 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 l hospital rule l hospital rule کیا ہے اوپر والے کو اوپر differentiate کر دو limit x approaches to 1 d over dx x cube minus 1 over نیچے والے کو نیچے differentiate کر دو x approaches to 1 d over dx into x minus 1 this is called as l hospital rule अब इस کو differentiate کر یں l hospital rule x سے زیادہ دفع लग example एक दफ़ा hospital rule लगाया दोबारा फिर 0 over 0 फामाती तो फिर दोबारा लगा सकते हैं अगर फिर 0 इसको डिर्फिरेंशिट करेंगे 0 divided by limit x approaches to 1 इसको differentiate किया तो जवाब आगया 1 और 1 को करेंगे तो answer 0 अब x कि देगा पर क्या put करेंगे हम 1 over यहाँ पर यहाँ पर कि देगा पर 1 तो second method second method में है अब मैं इसको simplify करूँगा पहले limit x approaches to 1 x cube minus 1 over x minus 1 यह 0 जिरो जिरो form तो आगई ठीक है यह 0 जिरो जिरो form जरूर चेक करने होती है क्योंकि बासका तो होता है कि हमारा answer direct ही निकलाता है जिस तरह की इस question में यह 0 जिरो जिरो form नहीं थी तो हमारा answer direct ही निकलाया अब यह देखें a cube minus b cube का फार्मूला किसके बराबर होता है यह आ गया न उपर अब अब आगए इसकी factorization करेंगे factorization करने a square plus a b plus b square इस formula के तहद यह आगया limit x approaches to 1 इसके factor बनाए है तो x minus 1 आगया उपर इसका square फिर इन दोनों को multiply करके sign change plus 1 over x minus 1 यह x minus 1 x minus 1 के साथ finish finish खलास कट के दोनों आपस में अगले स्टेप में आगया limit x approaches to 1 x square plus x plus 1 अब x की देगा पे क्या पूट करेंगे हम 1 तो 1 का square 1 1 plus 1 plus 1 your answer is 3 दोनों method आपके पास available है आगे जो complicated question आएंगे उसमें L-hospital rule का इस्तमाल बड़ा effective है very interesting question यह दर देखें जब हम इसके अंदर direct limit put करते हैं अब जब मैं इसमें direct limit put करता हूँ तो यह देखें x जगा पे 1 put किया तो यहां पे आजएगा 1 minus 1 यहां पे आजएगा 3 over 1 minus 1 तो 1 minus 0 answer infinity आगया 3 minus 0 answer infinity आगया अब infinity minus infinity जो होती है यह indeterminate form होती है यह 0 over 0 जो है limit put करने से answer आजए infinity over infinity infinity minus infinity 0 की power infinity infinity की power 0 infinity over 0 0 over infinity 1 की power infinity कि सारी की सारी जो है ने इन determinant form है इनको हम exercise जब 3.3 करेंगे ने तो वहां पे discuss करेंगे ठीक है तो यह सारे questions जो हैं इनको इनके उपर जो हम लॉपिटल डूल अपलाई करते हैं लेकिन ज्यादा discussion जो है more discussion जो है वह हम exercise 3.3 के अंदर करेंगे लेकिन यहां पे जो है वह अभी सिरफ और सिरफ हम एल हॉपिटल डूल के लिए इस तरह के जो सौाल होंगे या इस तरह के सौाल होंगे उनके उपर है लॉपिटल डूल लगाएंगे अब यहां पे देखें यह लिमर्ट एक्स अप्रोच इस टू वान जब मैंने पूट किया तो जवाब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया अब इन्फिनिटी मैंसे इन्फिनिटी को तो माइनस करें ने सकते क्योंकि एक चीज़ का वे पते ही नहीं है यह को फिक्स क्वांटिटी ही नहीं है इसका तो आज तक पते ही नहीं चल सका تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں جی infinity minus infinity zero کے برابر آ جائے گا that is absolutely wrong پہلے تو کسی چیز کا پتہ ہونا کہ یہ دو میں دو ہے دو میں سے دو minus کریں گے تو جواب zero آئے گا کسی چیز کا پتہ ہوگا تو پھر اس میں سے اسی چیز کو minus کریں گے تو جواب zero کے برابر آئے گا infinity کا تو پتہ نہیں چاہ سکا کہ آج تک کہ یہ ہے کیا تو اس لیے infinity minus infinity کو ہم zero نہیں کہہ سکتے اب ہم کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے simplify کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں یہ جو question ہے اس کا جو دوسرا part ہے دوسرا حصہ جو ہے اس کے factor بن رہے ہیں factor کیا بن رہے ہیں one minus x into one plus x plus x square right right اب یہ دیکھیں فارمولہ جب میں نے یہاں پہ use کیا ہے وہ ہے a cube minus b cube کس کے برابر ہوتا ہے a minus b into a square plus a b plus b square اب جب آپ اس کا LCM لیں گے تو جو common factor ہے limit x approaches to one one تو اس کا آگیا جنابے والا LCM one minus x into one plus x plus x square one minus x one minus x سے cancel ہو گیا یہاں پہ آگیا one plus x plus x square minus minus 3 یہ پورے کا پورے اس کے ساتھ cancel ہو گیا یہ صرف اور صرف 3 آئے گا limit x approaches to one اوپر آگیا جی x square plus x minus 2 نیچھے آگیا one minus x into one plus x plus x square sorry one plus x plus x square ایسے آئے گا اب اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ 0 و 0 form بن چکی ہوگی اب آگے آپ کے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ l hospital rule یہاں سے آگے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی factorization کر کے simplify کر کے پھر limit apply کریں تو میں اس کی یہاں پہ factorization کرنے لگا ہوں کیونکہ اگر میں l hospital rule apply کرتا ہوں تو مجھے پہلے اس کو تو پھر multiply کر کے یہ والی form لانے پڑے گی تو step بچائیے اپنے لیے com کے لیے x square plus 2x minus x minus 2 over میں نے نیچے لکھ دیا 1 minus x x square plus x plus 1 دیکھیں جیے زرہ کیا common نکلتا ہے یہاں سے x common نکلتا ہے limit x approaches to 1 x common نکالا bracket کے اندر آگیا x plus 2 پھر minus 1 common نکالا x plus 2 divided by ڈیویسے 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 x minus 1 over x square plus x plus 1 this is further equal to limit x approaches to 1 x plus 2 ایک فیکٹر یہ والا بن گیا اور ایک فیکٹر بن گیا آپ کا x minus 1 over minus into x minus 1 into x square plus x plus 1 اب یہ والا x minus 1 اس x minus 1 کے ساتھ ختم finish کھلاس کٹ گیا اس کے ساتھ آپ کے پاس آگیا limit x approaches to 1 x plus 2 over minus x square plus x plus 1 x سے جبے 1 پٹ گیا تو 1 plus 2 آ گیا over minus 1 plus 1 plus 1 2 اور 1 3 minus 3 by 3 your answer is just minus 1 question number 4 اور چھوٹا سا question ہے لیکن بڑا interesting ہے ایک polynomial function ہمیں دیا گیا ہے یہ polynomial function دیکھیں x کی power n n minus 1 n minus 2 آج سا جسا پاور کم ہوتی جا رہی ہے کہتا جب آپ اس میں limit x approaches to a put کرتے ہیں نا pn x میں تو جواب کیا آجے گا pn a آجے گا یعنی x کی جگہ پہ a آجے گا تو understood ہے جب یہ x approaches to a کا مطلب کیا ہے x کی جگہ پہ a تو جب ادھر x کی جگہ پہ a put کریں گے تو automatically ادھر بھی x کی جگہ پہ a آجے گا تو آئیے اب اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں so now pn x is equal to a 0 x کی پہ n plus a 1 x کی پہ n minus 1 plus a 2 x کی پہ n minus 2 plus so on a n minus 1 x پلاس اے این اب ہم نے کیا کرنا ہے لیمٹ لینی ہے تو آئیے لیمٹ لیتے ہیں ٹیکنگ لیمٹ ٹیکنگ لیمٹ ایکس اپروچیز ٹو اے بوچ سائٹ دونوں طرف لیمٹ لینی میں نے ادھر آگیا لیمٹ ایکس اپروچیز ٹو اے پی این ایکس is equal to limit x approaches to a a0 xn plus a1 x ki power n minus 1 a2 x ki power n minus 2 plus so on chalte jau chalte jau a ki power a n minus 1 x plus a n bracket کر دی میں نے close اب آپ نے لیمٹ اپلائی کرنی ہے تو جس طرح یہ ہوتا ہے کہ لیمٹ x approaches to اگر a ہو دو فنکشن ضرب کھا رہے ہوں f plus g تو دونوں کے اوپر الہد الہد لیمٹ اپلائی کر دیتے ہیں f کے اوپر الہد 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 اپلائی ہوگی g کے اوپر الہد 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 اپلائی ہوگی remember both are function of x یہ بھی x کا function ہے یہ بھی x کا function ہے تو اسی طرح جب ہم اس کے اوپر لیمٹ اپلائی کریں گے تو فردن فردن ہر ایک کے اوپر الہد 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 لیمٹ اپلائی ہوگی so therefore this is further equal to لیمٹ x approaches to a a not x کی پاور n plus لیمٹ x approaches to a a1 x کی پاور n n minus 1 n minus 1 plus لیمٹ x approaches to a a to x کی پاور n minus 2 plus plus so on x x ہے وہاں وہاں پہ کیا آجے گا a آجے گا a not a کی پاور n plus a1 a کی پاور n minus 1 plus a2 a کی پاور n minus 2 plus so on چلتے جو چلتے جو چلتے جو plus a n minus 1 into a plus a n اب یہ دیکھو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جہاں پہ x تھا وہاں پہ a آگیا یہاں پہ x کی پاور n تھا یہاں پہ a کی پاور n یہاں پہ x کی پاور n minus 1 یہاں پہ a کی پاور n minus 1 ٹھیک ہے تو اس کا نام pnx تھا اب چونکہ یہاں پہ a a آگیا ہے تو اس کا نام کیا ہو جائے گا pn a اور یہی آپ نے ثابت کرنا تھا اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور لائک کرنے کے بعد دوستوں میں شیئر کرنا مد پھولئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو ٹھینک یو وری مچ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریڈ کلر کا لکھا رہا ہوتا ہے سبسکرائب جسٹ آپ نے اس کو پش کرنا ہے تو چینل سبسکرائب ہو جائے گا ایسا ضرور کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ